السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیلیت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے ناظرین آج آپ حضرات کی خدمت میں تین اہم خوابوں کی تعبیر میں ارض کرنے والا ہوں پہلا خوابیں خواب میں اڑنا کیسا ہوتا ہے اس کی تعبیر کیا ہوتی ہے اور دوسرا خوابیں خواب میں کسی مرہوم مردے اور میت کو زندہ دیکھنے کی تعبیر کیا ہوتی ہے اور تیسرا خواب کہ اللہ کی زیارت اور دیدار کرنے کی خواب میں کیا تعبیر ہوتی ہے اور اسی طرح یہ بھی بتاؤں گا کہ کیا اللہ کی ذات کا دیدار اور زیارت کی جا سکتی ہے خواب میں اللہ تعالیٰ کی کوئی ذات نظر آ سکتی ہے یا نہیں یہ تین اہم باتیں کرنے والا ہوں جہاں تک بات ہے خواب میں ہوا میں اڑنے کی تعبیر کیا ہوتی ہے یاد رکھیں خواب میں ہوا میں اڑنے کا خواب اچھا ہے اگر کسی نے اپنے آپ کو ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا عزت اور مرتبہ پائے گا بزرگی پائے گا اور اسی طریقے پر دولت مندوں اور امیروں میں شامل ہوگا اسی طرح اللہ تعالیٰ اس خواب دیکھنے والے کی تمام بلاؤں اور مسئبتوں سے حفاظت کرے گا یہ تعبیر ہوتی ہے خواب میں ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھنے کی دوسرا خواب ہے کہ کسی مرہوم اور میت کو مردے کو زندہ دیکھنا خواب میں کیسا ہے یاد رکھیں یہ خواب بھی مردے کے حق میں بہت عالی شان اور بہترین خواب ہے اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ جس مرہوم کو جس میت کو خواب میں زندہ دیکھا ہے یہ اس میت کے حسن خاتمہ کی علامت اور دلیل ہے یعنی اس میت کا خاتمہ اچھا ہوا ہے وہ ایمان کے ساتھ اور ایمان کی دولت کے ساتھ اس دنیا سے گیا ہے اور ایک مومن کے لیے اس سے بڑی شان اور مقام اور مرتبہ کچھ نہیں ہو سکتا کہ وہ اس دنیا سے ایمان کے تحفظ کے ساتھ ایمان کی سلامتی کے ساتھ چلا جائے تو یہ مرہوم اور مردے کا زندہ دیکھنے والا خواب مردے کے حق میں بہت بہترین ہوتا ہے تیسرا خواب اللہ کی زیارت کرنا اللہ کا دیدار کرنا خواب میں اس کی تعبیر سمجھنے سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ کیا اللہ کی کوئی ذات حقیقی ذات خواب میں نظر آ سکتی ہے یعنی یاد رکھیں اللہ تعالیٰ ذات بدن مجسمے اور جسم اور بوڑی سے پاک ہے اس لئے اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں نے اللہ کو اس شکل میں دیکھا ہے اس جسم جسے میں دیکھا ہے اس بوڑی میں دیکھا ہے تو وہ اپنے خواب میں جھوٹا ہے اللہ کا کی کوئی بوڑی جسم اور جسہ ہے ہی نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کو وہ اس شکل میں کہاں دیکھ لے گا کیسے دیدار کر لیا اس نے کیسے زیارت کر لی اللہ بدن جسم بوڑی جسم اور جسے سے پاک ہے ہاں اگر کوئی یہ کہے کہ میں نے اللہ کو تجلی کی اللہ کی تجلی دیکھی ہے اللہ کو نور کی شکل میں دیکھا ہے اللہ کو روشنی کی شکل میں دیکھا ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے سکتی ہے اللہ کا نور نظر آسکتا ہے اللہ کی روشنی نظر آسکتی ہے اللہ کی ذات حقیقی نہیں دیکھی جا سکتی اور اس کی ذات جسم اور جسے سے پاک ہے اور نظر آنے کے لیے جسم اور جسہ ہونا چاہیے تو اگر کوئی یہ کہے کہ میں نے اللہ کی تجلی دیکھی ہے تو یہ خواب بہت اچھا ہے اللہ تعالیٰ کے نور اور تجلی کسی کو خواب میں نظر آ جائے تو یہ اس کے خوش قسمت اور اللہ کی رضا مندی اور خوش بخت ہونے کی علامت اور دلیل ہوا کرتا ہے یہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں تین اہم خوابوں کی تعبیریں پیش کی ہیں امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو دوستوں سے شیئر کیجئے اور اپنی کسی بھی خواب کی تعبیر جاننے کے لیے ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں اپنا خواب لکھتے ہوئے نام بتائیں پھر فرائیڈے کا ویڈ کریں انشاءاللہ فرائیڈے کی ویڈیو میں آپ کے خواب کی تعبیر بھی بیان کی جائے گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ